اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ادان کے بعد دروش شریف اور دعا وسیلہ دونوں دعاوں میں سے پہلے کونسی پڑھنا بہتر افضل ہے پہلے درود شریف ہے جیسے کہانو بیرا فرمیہ پر درود پڑھو اس کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھو اللہ مربحہ دہی دعوتی تامہ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ لگاتار کوشش کے باوجود بھی ایک ہفتے کی نماز مکمل قضا ہو گئی ہے اب میں اس کی قضا کرنا چاہتا ہوں تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار ہوگا کیا ایک ایک دن میں ایک ایک نماز ایک ایک دن کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا کیا بہتر طریقہ کار ہوگا بہتر یہ ہے کہ انسان جس قدر جلدی ہو سکے ان نمازوں کو قضا کرے اور یہی بہتر ہے اختلافات سے بچنے کے لیے کہ ترتیب کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز قضا کو پڑھی تھی وہ ترتیب ہی کے ساتھ پڑھی تھی ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے یہ انتظار کرنا کہ یہاں ذہر کی نماز جو ہے اس کو ذہر کے وقت میں پڑھیں گے یہ چیز صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہر کی عصر کی مغرب کی تینوں نماز قضا ہوئی ہے تاکہ عشاء کا وقت داقل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذہر کی پھر عصر کی پھر مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی یہی کے خریب کا آگے سوال ایسا ہی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کہا جاتا ہے کہ سستی سے جو نمازیں چھوٹی ہوئے اس کی کوئی خضا نہیں ہے بلکہ وہ ملغی ہو چکی ہیں یعنی کینسل ہو چکی ہیں بلکل بھائی دیکھئے بہت سے علماء کا یہ قول ہے جن میں امام ابن حزم ہیں امام ابن تیمیہ ہے امام ابن القیم ہے اور متاخرین میں امام اہل سنت و جماعت علماء البانی رحمہ اللہ وغیرہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کیا ہے من نام عنی الصلاة او نسیحہ من نام عنی الصلاة او نسیحہ گویا وہ نماز کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹی ہے البتہ جس نماز کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہے انسان نے جان بوچھ کر کے چھوڑا ہے تو گویا اس کے لئے اب وقت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ قَانَتْ عَلْمُمِنَ كِتَابًا موقوتہ نماز مسلمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرد ہے جب وقت نکل گیا تو وہ البتہ وہ لوگ جو بھول گئے ہیں یا جس سے چھوٹ گئی ہیں اس برحب نے کیا بیان فرمایا سنون ابو دعود میں ہے فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا یہی اس کا وقت ہے تو یہ ان علماء کا خیال ہے کہ ایسے نماز کی قضا نہیں ہے جی اسی کے خریب کا سوال تھا تھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کا ایسے کسی علم کا قول ہے کہ دو نمازوں کو جو چھوٹی ہوئی یہ قضا ایک ساتھ پڑھنا یہ گناہ کا بھی رہا ہے نہیں جو دو نمازوں کا نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول سنندار کتنی وغیرہ میں ہے کہ جس نے دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا اس نے ایک قبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا یعنی بغیر عذر کے کیوں اس لئے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے اور اسے کوئی عذر نہیں اللہ کے رسول نے ایک عذر کے تحت سفر کی مجبوری ہے یا کوئی بیماری یا کوئی ایسی ہے یعنی جہاں پر حرج نہیں لاحق ہو رہا ہے اگر کوئی حرج لاحق ہو رہا ہے تو دونوں نماز ساتھ کیا ہے لیکن جہاں پر کوئی حرج نہ ہو وہاں پر دونوں نماز دو نماز کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا حضرت عمر کا قول بسند صحیح سنندار کتنی وغیرہ میں موجود ہے رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلو العقدة من لسانی